اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ بلکل حریر سے ہوں گی ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے دے تھری کا وہ ہے وہی اور اس کی اقسام جیسے کہ آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ وہی اور اس کی اقسام ہمارا آج کا ٹاپک ہے تو سب سے پہلے ہم وہی کے لغوی اور اسطلاحی معنی و مقوم دیکھ لیتے ہیں وہی کے لغوی معنی خفیہ اشارہ کرنا بات پیغام دینا دل میں ڈالنا چھپاکا بونا اور لکھنا ہے جبکہ اس کی شریعت کی اسطلاح میں وہی کا مخصوص مقوم ہے اور مولانا مدودی رحمت اللہ تفیم القرآن میں اس کے اسطلاحی معنی بیان فرماتے ہیں کہ ان بہت سی اقسام میں سے ایک خاص قسم کی وہی وہ ہے جسے انبیاء کرام نوازے جاتے ہیں یہ وہی اپنی خصوصیات میں دوسری اقسام سے بلکل مختلف ہوتی ہے اس میں وہی کیے جانے والے کو پورا شعور ہوتا ہے کہ یہ وہی خدا کی طرف سے آ رہی ہی ہے اس کے من جانب اللہ ہونے کا پورا یقین ہوتا ہے وہ اقائد اور احکام اور قوانین اور خدایات پر مجتمع ہوتی ہے اور اس سے نازل کرنے کی گرز یہ ہوتی ہے کہ نبی اس کے ذریعے سے نوئے انسانی کی راہنمائی کرے یہ تو تھی وہی کے لغوی اور اسطلاحی مفہوم لغوی میں نے آپ کو بتایا کہ حفیہ اشارہ کرنا پیغام دنا دل میں ڈالنا ہے جبکہ اسطلاحی مفہوم مولانا مدودی نے تفریم القرآن میں بیان فرمایا ہے جب بھی میں نے آپ کے سامنے ریڈ کیا آگے چلتے ہیں وہی کی اقسام کے حوالے سے وہی کی دو اقسام ہیں نمبر ایک وہی جلی نمبر دو وہی حفی سکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کی دونوں اقسام تو وہی جلی دیکھ رہتے ہیں اس سے مراد وہ وہی ہے جو صاف الفاظ میں آتی تھی اور فرشتہ انہیں تلاوت کر کے سناتا تھا اس لیے اسے وہی مطلع یعنی تلاوت کیے جانے والی وہی کہا جاتا ہے اس کی مثال پورا قرآن مجید ہے جو وہی جلی کی شکل میں نازل ہوا یہ مسلمانوں کے پاس ناصر کتابی شکل میں مجود ہے بلکہ ان کے سینوں میں بھی محفوظ ہے دوسری قسم وہی حفی اس سے مراد وہ غیر لفظی وہی ہے جس میں صرف محفوم الکا ہوتا تھا الفاظ کی تلاوت نہیں کی جاتے تھی اس لیے سے وہی غیر مطلع بھی کہا جاتا ہے اس کی مثال احادیث نبویان صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے لئے باعث سادت اور ذریعہ نجات ہیں وہی کی اقسام کے علاوہ وہی کی کچھ صورتیں بھی ہیں اور کیفیتیں وہی بھی ہیں کہ یعنی کس صورت میں وہی نازل ہوتی تھی اور اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی انبیاء علیہ السلام پر وہی آنے کی جو مختلف صورتیں ہیں انہیں سورہ شورا کے آیت نمبر 51 میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کانا لبا شرین ایوکل لیمہ اللہ اللہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بات کرے سوائے اس کے سوائے اس کے کہ وہی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے یا پھر فرشتہ بیشتہ ہے فَيُوْهِيَا بِإِذْنِهِ مَيَا شَاؤُ اور اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے تو اس آیت میں وہی کی تین صورتیں بیان ہوئی ہیں سب سے پہلی صورت ہے اشارہ غیبی دوسری اللہ کا بندے کے ساتھ پردے کے پیچھے سے خود ہم کلام ہونا اور تیسری فرشتے کی ذریعے بات کرنا وہی کی باقی طور صورتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں اس طرح وہی کی پانچ صورتیں ہیں جن میں سب سے پہلے گھنٹی کی طرح آواز یہ پہلی قسم ہے جس کا ذکر صحیح بحارے میں ہے حارس بن حشام اور عبداللہ بن عمر بن آس نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نزولے وحی کی کیفیت پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے اور یہ میرے لیے سخترین ہوتی ہے روایات میں ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح وحی آتی تھی تو سردی کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ آ جاتا اور طاقتور اونٹھنی پر سوار ہوتے تو بوجھ سے وہ بیٹھ جاتی جو دوسری صورت ہے اس کا مطلب ہے دل میں کوئی بات ڈالنا اللہ تعالیٰ براہ راز یا حضرت جبریل علیہ السلام کی ذریعے گیر محسوس طریقے سے کوئی بات دل میں ڈال دیتے متعدد حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنا آباد میرے دل میں ڈالے گئی ہے یا مجھے یہ بتایا گیا ہے اگلی جو صورت ہے وحی کی وہ ہے سچا خواب اس کی تیسری قسم رویائے سادکہ ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہی ہوا سوہ خطہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب کا ذکر موجود ہے متعدد احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے خوابوں کا ذکر ملتا ہے تو اس طرح یہ بھی ایک صورت ہے وحی کی کہ سچے خواب فرشتے کی ذریعے وحی یہ قسم زیادہ مشہور ہے اس کے مطلب خود قرآن نے صورت الباقرہ آیت نمبر 97 سورة شراء آیت نمبر 92 تا 96 اور باقی دوسرے مقامات پر شہادت دی ہے فرشتہ کبھی اپنی اصلی شکل میں سامنے آتا اور کبھی انسانی شکل میں اسی طرح حدیث جبرید بھی بہت مشہور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبانی پتا چلتا ہے کہ ایک بلکل سفید کپڑوں میں ملبوس انتہائی سیاہ بولو والا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوا صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا انہیں سوالات کیے وہ چلا گیا تو آپ نے پوچھا عمر جانتے ہو یہ کون تھا حضرت عمر فرماتے کہ میں نے جواب دیا کہ اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھائے نے آئے تھے اور احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ وسلم کئی مرتبہ مشہور صحابہ حضرت دیہیہ کر بھی رضی اللہ عنہ کے شکل میں بھی نمودار ہوئے ہیں تو یہ تو تھی وہی کی چند صورتیں جن کی صورت میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی ناظر ہوئی کیفیت بھی بتائی کہ بہت سخترین ہوتی تھی گھنٹے کی طرح آواز ہوتی تھی سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا اور اگر آپ وہ اونٹھنے پر سوار ہوتے تو وہ بھی بہت سے بیٹھ جاتی تو یہ کیفیت ہوتی تھی وہی کی پھر آپ کو صورتے بھی بتائیں کہ کون کون سے سوٹے ہیں جن میں سب سے پہلے گھنٹے کی طرح کی آواز سچے خواب پرشتے کی ذریعے وہی حضرت جبریلہ سنام جو ہے وہ ساباک نام کی شکل میں کبھی کبھی نمودار ہوتے تو یہ سوٹے تھیں وہی کی آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کا ہم آتا کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم وہی کے ہم نے لغوی معنی اور مقوم دیکھے اس کے بعد وہی کی اقسام دیکھیں اقسام جس میں دو اقسام تھی وہی جلی اور وہی خفی وہی جلی اور وہی خفی اس کے بعد ہم نے وہی کی مختلف صورتے رکھیں قرآن کی روح سے جو ہیں اس کی تین صورتے بیان کی گئیں اور حدیث کے علاوہ مزید دو صورتے بیان کی گئیں گے تو اس طرح ٹوٹل پانس صورتے تھیں قرآن کی روح سے جو تین صورتے تھی وہ میں نے آپ کو بتائیں کی اشارات